نحمدہو و نسلی و نسلیم على رسولِهِ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهِ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَزِيمِ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ سَلِّ عَلَى سَيْدَنَا وَمَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيْدَنَا وَمَلَانَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ سَلَاةً وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا سَيْدِي يَا رَسُولَ اللَّهُ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيْدِي يَا حَبِيبَ اللَّهُ بَلَغَ الْعُلَابِ كَمَالِهِ كَشَفَ الدُّجَابِ جَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِيعُ خِسَالِهِ سَلُّوا عَلَيْهِ وَعَالِهِ يَا صَاحِبَ الْجَمَالِ وَيَا سَيِّدَ الْبَشَرِ مِنْ وَجْهِكَ الْمُنِيرِ لَقَدْ نُوِّرَ الْقَمَرِ لَا يُمْكِنُ السَّنَاءُ كَمَا كَانَ حَقُّهُ بَعْدَذْ خُدَا بَذْرَغْتُئِ قِسَّةَ مُخْتَصَر حضرات محترم تفسیر نور الامین نور الامین کے حوالہ سے سورہ فاتح شریف کی تفسیر یہ عرض کی جا رہی ہے درمیان میں دو جمعے ربی السانی بلکہ جمادی السانی کی مناسبت سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی سیرت اور آپ کی شان کے متعلق باتیں آپ عزرات کے گوشت گزار کی گئیں آج سے پھر اسی موضوع کو سورہ فاتح شریف کی تفسیر کے حوالے سے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ سورہ فاتح شریف کے کئی نام ہیں جن میں ایک نام سورہ شفا بھی ہے اور ایک نام سورہ رقیہ یعنی اس کے ذریعے سے دم کیا جاتا ہے اور بخاری شریف کی حدیث پاک جو یہاں بھی نکل کی گئی ہے کہ بعض صحابہ اکرام سفر میں تھے تو کسی جگہ انہوں نے قیام کیا وہاں جو قبیلہ بات تھا ان کے سردار کو کسی چیز نے ڈس لیا تھا زہریلی چیز اور بہت تکریف میں تھا تو ایک صحابی نے جا کے فاتح شریف پڑھ کے دم کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو صحت اطاع فرمائی فوراں وہ درست ہو گیا حدیث پاک میں ہے کہ انہوں نے جیسے ہی دم کیا اس کو فاتح شریف پڑھ کے تو ایسے لگتا تھا جیسے کہ رسی سے بندہ ہوا ہو رسی کھول دی گئی ہو یوں اس نے چلنا شروع کر دیا ایک اور حدیث پاک میں بھی اسی طرح کا واقعہ ہے لیکن یہ الگ واقعہ ہے وہ نہیں یہ ابودعود شریف کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اسلام قبول کیا کہیں سے آئے تھے واپس جا رہے تھے رستے میں ایک جگہ دیکھا کہ ایک آدمی کو انہوں نے رسیوں سے بندہ ہوا ہے کہ کیا ہوا ہے اس کو اس کو جنون ہے پاگل آئیے تو ان صحابی نے اسے یہی سورہ فاتحہ شریف پڑھ کے دم کیا تو وہ بالکل ٹھیک ہو گیا اس کا جنون اور پاگلپن جاتا رہا انہوں نے اس زمانے میں چونکہ یہی مال ہوتا تھا خاص طور پر جو دہاتوں میں سہراؤں میں لوگ رہتے تھے بکریاں ہی ان کے پاس ہوتی تھی انہوں نے ان کو بکریاں ابو دعو شریف کی حدیث ہے کہ سو بکریاں انہوں نے ان کو دیں وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ عرض کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَلَا عَمْرِي لَمَنْ أَكَلَ بِرُقِيَّةٍ بَاطِلٍ لَقَدْ أَكَلْتَ بِرُقِيَّةٍ حَقٍ لوگ تو باطل یعنی جس میں شرکیاں کفریہ کرمات ہوتے ہیں ان کے ساتھ دم کرتے ہیں اور تُو نے حق کے ساتھ یعنی اللہ کے کلام سورہ فاتح شریف پڑھ کے دم کیا ہے تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دم وغیرہ یہ جو ہے بعض احادیث میں جو اس کی مضمت کی گئی یا منع کیا گیا ہے تو اس سے مراد ایسے کلمات ہیں جو شرکیاں کلمات ہیں شیطان سے مدد مانگی جائے اسی طرح اور کفریہ کلمات اگر اس میں ہوں تو وہ نجائز اور حرام ہوگا اور اگر اللہ کا نام اللہ کا کلام پڑھ کے دم کیا جائے تو وہ جائز ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا تو شفا بھی ملے گی اور شفا تو جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا تب ہی ملے گی علاج بھی تب ہی فائدہ دے گا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے منظوری ہوگی ادھر سے منظوری نہیں ہوگی تو علاج بھی کوئی فائدہ نہیں دے گا تو دم وغیرہ بھی تب ہی فائدہ دے گا جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا تو جائز وہ ہے جس میں جائز کلمات ہوں اللہ کا نام ہو اللہ کی کلام ہو اس کے ساتھ دم کرنا یہ جائز اور سنت طریقہ ہے اور جس میں شرکیہ اور کفریہ کلمات ہوں وہ نجائزہ اور حرام ہیں اسی طرح اس سورہ پاک کا نام سورہ السلات بھی ہے سلات یعنی نماز حدیثِ قدسی آگے نکل کی یہ ہے حدیثِ قدسی وہ ہوتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں فرمایا اگر تو حضور فرمائے کہ یہ قرآن پاک ہے تو وہ قرآن پاک ہو جاتا جب کوئی آیت نازل ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاتے بہین وحی کو بلاتے جن کی ڈیوٹی اور ذمہ داری وحی لکھنے کی تھی اور بلا کے ان کو فرماتے کہ یہ آیت فلان صورت میں فلان آیت کے بعد لکھنی ہے اب یعنی جس ترتیب سے قرآن پاک اترا ہے ایک ہے ترتیبِ نزولی اور ایک ہے ترتیبِ جمعی تو ترتیبِ نزول کی اور ہے شروع کی صورتیں اکثر مدنی ہیں جو بعد میں نازل ہوئیں آخری صورتیں اکثر مکی ہیں جو پہلے نازل ہوئیں تو ترتیبِ نزولی اور ہے اور ترتیبِ جمعی یہ اور ہے یعنی جس طرح اللہ تبارک وطالہ کا حکم تھا اسی طرح اللہ کے محبوب نے فرمایا تو اس طرح قرآن پاک کو جمع کیا گیا تو حضور فرماتے کہ فلان صورت میں فلان آیت کے بعد اس آیت کو لکھو اب وہی ترتیب یعنی توقیفی ہے یہ اللہ تبارک وطالہ اور اس کے محبوب کی طرف سے مقرر ہے لیکن جس کے بارے میں حضور یہ نہ فرمائیں یہ قرآن ہے وہ اس کو پھر حدیث کہا جاتا ہے جو بھی حضور فرمائیں بیسے تو حضور کے سارے ہی فرمان اللہ تبارک وطالہ کے حکم سے ہوتے ہیں لیکن جہاں حضور وضاحت فرما دیں کہ اللہ تعالی نے یوں فرمایا ہے تو یہ نہ فرمائیں کہ یہ قرآن پاک کی آیت ہے لیکن یہ فرمائیں کہ یہ اللہ تعالی نے یوں فرمایا ہے تو پھر اس کو حدیث کہا جائے گا لیکن حدیث کی ایک عالی قسم حدیثِ قدسی اس کو کہا جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قسمت الصلاة بینی وبین عبدی نصفین اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان نصف نصف آدھ آدھا تقسیم کر لیا ہے وَلِ عَبْدِ مَا سَعَلَى اور میرے بندے کو وہ ملے گا جو میرا بندہ مانگے گا فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ جب بندہ کہتا ہے الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى حَمَّدَنِ عَبْدِ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد و سنا کی ہے میری تعریف کی ہے وَإِذَا قَالَ الْرَحْمَنِ الرَّحِيمِ بندہ کہتا ہے الْرَحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَسْنَا عَلَيَّ عَبْدِ اللہ تعالی فرماتا ہے میرے بندے نے میری سنا کی میری تعریف کی فَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ بندہ پڑھتا ہے مالک يوم الدِّين اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے مَجْجَدَنِ عَبْدِ وَقَالَ مَرَّةً فَوَّدَ إِلَيَّ عَبْدِ جب بندہ کہتا ہے مالک يوم الدِّين تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَوَّدَ إِلَيَّ عَبْدِ بندے نے اپنے معاملات میرے سپرد کر دئیے فَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ جب بندہ پڑھتا ہے اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے حَاظَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي یہ میرے اور بندے کے درمیان ہے وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَا اور میرے بندے کو وہ ملے گا جو میرا بندہ مانگتا ہے فَإِذَا قَالَ إِهْدِنَ السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ سِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ جب یہ آخری تین آیتیں پڑھتا ہے حضور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے حَاظَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَا یہ میرے بندے کے لیے اور میرے بندے کو وہ ملے گا جو اس نے مانگا یعنی پہلی تین آیتیں وہ گویا اللہ تبارک و تعالی کی حمد و سنا آخری تین آیتیں دعا پہ مشتمل ہیں اور درمیان والی آیت ایہ کناب و دعا ایہ کنستائن ایک اعتبار سے یہ اللہ تعالی کی تعریف ہے اور ایک اعتبار سے یہ دعا ہے تو اس لیے فرمایا کہ میں نے اپنے اور بندے کے درمیان نماز کو یعنی سورہ فاتحہ شریف کو ادھا ادھا تقسیم کا لے اسی لیے اس کا نام سورہ السلات بھی ہے ایک اس کا نام ہے سورہ کنز حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے سورہ فاتحہ کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہا انزلت من قنز تحت الارش یہ سورہ فاتحہ ارش کے نیچے کے خزانے سے نازل کی گئی ہے تو اس کو سورہ کنز بھی کہا گیا خزانہ اور سورہ نور بھی اس کا نام ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر کی جانب دروازہ کھلنے کی آواز سنی یعنی آسمانوں پر ارش پر کوئی دروازہ کھلا اب ہر آدمی تو نہیں سن سکتا لیکن عام آدمی حتی کے صحابہ اکرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں فرق ہے ہم تو کسی شمار میں نہیں نا اولیاء اور غوث قطب سب سے بلند درجہ انبیاء کے بعد صحابہ اکرام کا ہے لیکن صحابہ اکرام اور انبیاء میں بہت زیادہ فرق ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سنی کسی دروازہ کے کھلنے کی اوپر کی جانب حضرت جبریل امین انہوں نے بھی آسمان کی طرف دیکھا اور ارز کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یہ آسمان کا وہ دروازہ ہے جو کبھی نہیں کھلا آج کھلا ہے اور اس دروازے سے ایک فرشتہ اترا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور ارز کیا اب شرب نورین اوتیتہما لم یقتہما نبی قبلکا یا رسول اللہ آپ کو خوشخبری ہو کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے دو نور دیے گئے ہیں جو نور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے وہ دو نور آپ کو دیے گئے فاتحة الكتاب و خواتیم سورة البقرة ایک نور تو ہے فاتحة الكتاب یعنی الحمدللہ رب العالمین یہ پوری سورت الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم سورات اللہزین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم و لالضالین ایک نور تو یہ ہے حضرت جبریل نے حضرت کیا کہ یا رسولہ ایک نور تو فاتحة الكتاب ہے جو آپ کو دیا گیا ہے اور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیا گیا اور دوسرا نور کیا ہے خواتیم و سورت البقرہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں آخری دو یا تین آیتیں آخری رکو جو ہے وہ تین آیتوں پر مشتمل ہے لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهِ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور اس سے آگے والی دو آیتیں آمن الرسول بما انزل الیہِ مِن ربِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ کُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَانَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَحِلَيْكَ الْمَسِيْرَ اور آخری آیت لا يُكَلِّفُ یہ تین آیتیں جو ہیں سورہ فاتحہ کی اختتامی آخری تین آیتیں یہ دوسرا نور ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا تو حضرت جبریل نے حض کیا یا رسول اللہ یہ دو نور ہیں سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری تین آیتیں یہ دو نور ایسے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیئے گے لَمْ تَقْرَ حَرْفًا مِّنْهُمَا إِلَّا أُعْتِيْتَهُ آپ جب اس کے کسی آیت کو پڑھیں گے سورہ فاتحہ کی یا سورہ بقرہ کی جو آخری آیتیں ہیں جب ان کو پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے وہ نور آپ کو عطا فرمائے گا تو اس لیے اس کا نام سورہ نور بھی ہے سورہ شفاہ سورہ رقیہ تو بہت سے اس کے نام ہیں اور قَسْرَةُ الْأَسْمَا یعنی کسی کے نام کا زیادہ ہونا یہ اس کی فضیلت اور برطری پر درالت کرتا ہے تو سورہ فاتحہ شریف اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے یہ سورہ شفاہ بھی ہے جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی شفاہ اطا فرماتا ہے اور سورہ نور ہے کہ یہ ایسا نور ہے جو عرش کے نیچے سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو اطا فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنا فضل اور کرم فرمائے و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین